اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب ہیرو افیت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی سنپل ہے اور انگلیش لینگویج اباؤٹ ہے ہمارا ٹاپک ہمارا ٹاپک ہے فور پوائنٹس فور لرننگ انگلیش اگر آپ انگلیش سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو فور پوائنٹس فور فوکس کرنا ہوگا اور فور پوائنٹس سمجھنی ہوگی ٹھیک ہے تو فور پوائنٹس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے پرونانسییشن دوسرا ہے ریڈنگ تیسرا ہے لسننگ اور چوتھا ہے بکیبوری ٹھیک ہے تو پرونانسییشن کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان پور پوائنٹس کے علاوہ گرامر بھی ہے ٹھیک ہے گرامر بہت ہی امپورٹنٹ ہے انگلیش لینگویج کے لیے آپ کسی بھی اکیدمی جائیں تو آپ کو گرامر بھی سکھایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کی جو سپیکنگ سکل سے اس پر کام نہیں کیا جاتا تو ہم اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی سپیکنگ اور آپ کی گرامر پر زیادہ پوکس کریں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں پور پوائنٹس کی طرف سب سے پہلا پوائنٹس ہے پرونانسییشن کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے آپ کو پہلے پرونانسییشن سمجھنی اور سیکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کی پرونانسییشن کسی بھی لینگویج کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ بہترین سپیکر نہیں بن سکتے پر اگزامپل اگر آپ اردو سیکھنا چاہتے ہیں پشتو سیکھنا چاہتے ہیں یا انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے پرونانسییشن سمجھنا ہوگا ٹھیک ہے اور پرونانسییشن پہ کام کرنا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اور اگر آپ پرونانسییشن ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی کیونکہ پریکٹس سے آپ بہترین سپیکر بن سکتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے ریڈنگ کسی بھی لینگویج کو لرن کرنے کے لیے ریڈنگ بہت ہی امپورٹن ہے ٹھیک ہے جب ہم چوٹے ہوتے تھے تو ہم پشتو سیکھنا چاہتے تھے ٹھیک ہے تو ہم میں نے اردو اور پشتو سیکھی لیکن ریڈنگ سے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ انگلیس سیکھنا چاہتے ہیں عربیک سیکھنا چاہتے ہیں پرجین سیکھنا چاہتے ہیں فرنچ سیکھنا چاہتے ہیں کوئی بھی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو ریڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ انگلیس سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ناولز ریڈ کرنے ہوں گے آپ کو سٹوریز ریڈ کرنی ہوگی آپ کو ڈراماز ریڈ کرنی ہوگی انگلش رینٹ ٹھیک ہے ہو گئے دوسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ ہے لیسننگ جتنا آپ زیادہ لیسنن کرو گے اتنی آپ کی انگلش امپروف ہوگی اور اتنی آپ کی سپیکنگ بھی امپروف ہوگی تو آپ مختلف سپیچز سن سکتے ہیں آپ آڈیو سن سکتے ہیں آپ موویز دیکھ سکتے ہیں اور موویز میں آپ انگلش سن سکتے ہیں تو اس سے آپ کی انگلش قدر بہتر ہوگی اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ لسننگ کرو انگلش سیکھنے کے لیے ٹھیک ہے پورت نمبر پر ہے وکیبری ٹھیک ہے اگر آپ کوئی بھی لینگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو وکیبری مست ہے اس کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ پشتو سیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو تو اس میں بھی آپ کو وکیبری کی ضرورت پڑے گی اور اگر آپ پوردو سیکھنا چاہتے ہیں انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بکیبری کی ضرورت ہوگی ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں نے یہ چار پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کیا اور ایکسپلین بھی کیا تو آپ کو یہ چار پوائنٹس سمجھنے ہوں گے اور اس پر کام کرنا ہوگا ٹھیک ہے لاسٹ میں میں یہی کہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھر بیٹے انگلیس سیکھنے کا موقع پائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو شیئر کریں اور لائک بھی کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ کسی بھی میڈیا پلیٹ پام ہو وہاں آپ شیئر کر سکتے ہیں اور انگلیس اور انگلیس سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آخر میں میں یہی کہوں گا کہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے خوش رہیے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ